کانگریس کی ریلی ختم ہو گئی ریلی کے بعد وہاں موجود لوگوں نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کیا برہ باری کل رات سے ہی ہو رہی تھی لگتا نہیں تھا کہ یہاں پہ اس کے اسٹیڈیم میں ریلی ہوگی لیکن ریلی ہوئی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جو کانگریس ہے انہوں نے اپنا مند بنا لیا ہے ایک اثردار اپوزیشن کا ریلی ختم ہوئی کئی لوگوں نے تقاریر کی خاص طور پر عمر عبداللہ پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی نے لوگ باہر آ رہے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی جو امیدیں تھیں کیا وہ بھر آئیں کیا چاہ رہے تھے کیا حاصل ہوگا بہت کچھ بہت کچھ ہوا آنے والے بدلاو آئے گا بدلاو آئے گا آپ کیا بدلاو چاہتے ہیں ہم یہ بی جی پی حکوم نہیں چاہتے ہیں ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں جمعہ میں کشمیر میں زمین کی نفرت کی باتیں کر رہی ہیں یہ راہل جی آئے بھائی چارک کے لیے آئے یہاں پر آپ بات کیلئے آپ کیا بتا رہے ہیں جی ہمیں بہت سارے امید ہیں راہل جی سے اس لئے ہم یہاں آئے ہیں بدلاو چاہتے ہیں ایک امید لے کر آئے ہیں ایک آشا کی کرن لے کر ہے اس لئے ہم بہت سارے کچھ چاہتے ہیں بدلاو ہو رہے ہیں جیسے کی بیکاری ہے بے روزگاری ہے گریب کو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے دن بے دن نفرت کا بازار گرم ہو رہا ہے اس لئے ہم بدلاو چاہتے ہیں ہم یہ راہل جی سے بہت سارے امید ہیں بہت سارے یقین ہیں ان پر آشا کی کرن لے کر آئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں جل سے جل ہم اس نفرت کی بازار سے آزاد ہو نفرت کے بازار سے آزاد ہونا چاہتے ہیں آج لوگوں کے دلوں کے اندر جس طرح سے آج اس بیٹھی جو ستہوین سرکار ہیں جنہوں میں مہنگائی بے روزگاری اور جو اے بہت ستہ سے پوری طرح فیل ہیں اس کے خلاف جوس ہے لوگوں کے دلوں میں اور راہل گاندی جی نے یہ صد کر کے دکھایا ہے کہ جو کنیا کماری سے اور سری نگر یہاں پہنچے ہیں ایک ایک امید ہے راہل جی کے ساتھ ہماری ایک امید جڑی ہوئی ہے کہ دیکھئے جو اپنا یہ باجبہ سرکار تھی انہوں نے ہمارا سٹیٹ ڈھوڑ لیا گریب لوگ ان کے مطلب ہر ایک چیز میں مہنگائی بڑھا دی مطلب گریب لوگوں کو بہت تنگ کر دیا باجبہ سرکار نے ہمارا بس ایک موٹیو اسٹم بس راہل جی کی سرکار آئے اور ہم سب بسٹم پورے مل گے راہل جی کے ساتھ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں فلی سپورٹ راہل جی کا ہمارے ساتھ ہمارا بسٹم پورے مل گہوں تو سپورٹ راہل جی کے ساتھ جی کے ساتھ مل گے تو زیادہ کے ساتھ مکارا بسٹا کوشتہ چیز میں دیکھنا ہے ملکی سپورٹ راہیار سے آئے سای جو ڈیما جی سے پڑھ بے گئی یہ کانگرس کا فائدہ سیٹنماز الیکشنی ہے مگر یہ انسان وہ چانچوں ظلم تھیں کانگرس پیت پیسی کے سیٹ پونی ہے جمعہ کشمیل کرتے ہیں ایک ایک اسپٹیشن ہے راہل جی پر کہ جو یہاں پر مسائل ہے ایشیو ہے چاہے وہ ایشیو ہے وہ انشاءالہ سارے مسائل حل کرے گے یہی ایکسپریشن ہے رحول جی پر تین سو ستر کی وہ تو بات ہی نہیں کر رہے کانگریس کیوں نہیں کر رہے تین سو ستر پر بات یہی وہ کانگریس والے جنہوں نے پارلیمنٹ پر ہنگامہ مچایا تین سو ستر پر تو وہ اس وقت کون تھے یہی تھے نا انشاءالہ رحول جی پیغام لے کے یہاں آیا ہے کہ بھارت کو کشمیر کو ہم خوشحال بنائیں گے حکومت آئے گی بنے گی نا آنے والے ہیں اس لیے نفر چھوڑو بھارت کو جوڑو یادرہ انہوں نے کہا کماری سے کشمیر تک آج ختم ہوئی مجھے بتایا نام اپنا تمسیل سلطان آپ کانگریس کے ورکر ہیں ہاں کانگریس کے پہلے سے ہی ہم ہیں آپ کی حکومت نہیں ہے ابھی نہیں آنے والے وقتوں میں آئے گی ہماری حکوم انشاءاللہ ہمارا پیم ہوگا دلی میں بھی کشمیر میں بھی یہ ہمارا خواب ایک ہے سپنا ہے نوزوانوں کا کانگریس کی حکوم بتانی چاہیے جو مکش میں تھا اس کا پولیٹیکل پھائدہ ہو یا نہ ہو ووٹوں پھائدہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے جو کانگریس کے ورکر ہیں ان میں ایک جوش آ گیا ہے اور جو علاقائی پارٹیاں یہاں پہ ہیں لوکل پارٹیز ہیں انہیں ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ کانگریس کے ساتھ مل کے وہ ایک اثردار اپوزیشن بنا سکتے ہیں جو جمہوریت کے لیے کافی اہم ہے جہاں کی رزیز کے ساتھ شبیر احمد نیوز ایٹین سری نگر